اور شعبان کا چاند نظر آنے پر صحابہ کرام رمضان کی تیاری میں مزید لگ جاتے تھے اور تیز ہو جاتے تھے اور اپنے کاموں کی ترتیب کو اس انداز پہ لے آتے تھے کہ رمضان المبارک میں یا تو کام کرنا نہ پڑے اگر کرنا پڑے تو اس ترتیب سے ہو کہ رمضان کی کوئی عبادت کوئی عمل متاثر نہ ہو آج ہم اور آپ تمام مسلمان اس سنت پہ عمل کر لیں تو رمضان انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا رمضان المبارک میں فیکٹری لائن میں چلے جائیں جدھر مرضی چلے جائیں کام زور پہ زور زور پہ زور چلتا ہے اور ڈیوٹیاں سخت ہو جاتی ہیں روزے بھی متاثر ترابی بھی متاثر قرآن کی تلاوت بھی متاثر یہی وجہ ہے ساری محنتیں کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں بنا کچھ بھی نہیں ہے عید کے کپڑے لینے کے لیے پیسہ پھر بھی نہیں ہے عید منانے کے لیے فرصت پھر بھی نہیں ہے عید کے دن بھی کام کام چل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سنت طریقے کو چھوڑ دیا ہے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس کی ابتدائی ایام ہیں ابھی وقت ہے کہ رمضان المبارک کی ترتیب ابھی سے بنا لیں اور حضور علیہ السلام کی دعا کو بھی زبان کے اوپر جاری رکھیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہ رجب شعبان میں برکت دے اور ہمیں خریت سے رمضان تک پہنچا ہمیں رمضان نصیب فرما دعائیں بھی کریں اپنی ترتیب کو بھی بدلیں اپنے کام کی ترتیب بنائیں اپنے سونے کی ترتیب بنائیں اپنے کھانے کی ترتیب بنائیں ملازمین کی ترتیب بنائیں کہ ملازم بھی روزہ رکھے میرا مزدور بھی روزہ رکھے میرے بچے بھی روزہ رکھے میری بیوی بھی روزہ رکھے میری ماں بہن بیٹی سبھی روزہ دار بنیں اور تراوی کا قیام سبھی کریں اس انداز کے ساتھ اپنی ساری تیاری کر لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ سنت سمجھ کے ابھی سے تیاری کریں گے تو رمضان میں اللہ کریم آپ کو انشاءاللہ بہت سی برقات سے نوازیں گے اور اللہ پاک آپ کے لئے آسانیوں پہ آسانی کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک خیر و برقات کے ساتھ عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیں